بیس سال بعد ایسا سورج گرہن پھر سے اس زمین کو اپنی خود ملے گا اس سورج گرہن کا نہ ساسر برج ایریز سیجیٹریس اور لیو پہ سب سے زیادہ رہے گا تب ہی ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق لال چیز کا صدقہ نکالیں اور سورج گرہن سے پہلے اور سورج گرہن کے بعد یا رحیمو یا اللہ کا ورد 108 مرتبہ کریں ان کے وجود میں چٹڑاپن گصہ اور اکیلاپن ہاوی ہوگا کوشش کر کے سات ایام تک یہ بڑے فیصلے یا بڑے سفر سے دونہ سا کنارہ کشی کریں اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے گا اور برج دورس ورکو اور کیپریکون کے لیے اس گرہن کے بعد نئے اسواب منظر عام پہ آئیں گے لیکن گرہن کے وقت کوشش کر کے یہ کچھی زمین پہ نہ چلیں اور زیادہ پانی پیئیں اور گرہن سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق کسی سفید چیز کا صدقہ دیں اور یا رضا کو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھیں اور برج جہمینائے لبرا اور اکیوریس والے مالی حوالے سے کسی پہ بھروسہ نہ کریں اور لین دین سے تقریباً 21 دن دوری اختیار کریں اور کوشش کر کے ہری چیزیں زیادہ کھائیں بھی اور پہنیں بھی اور ہری چیز کا صدقہ دیں اور گرہن سے پہلے اور بعد یا غفار ہو یا معزو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھیں اللہ اپنی امان میں رکھے گا اور برج کینسر اسکورپیو اور پائسس والے کوشش کریں اپنے احساسات پہ قابو کر لیں کیونکہ وہ بہت ہی اموشنل فیصلے کرنے میں پہل کریں گے اور یہی ان کے دکھ کا سبب بنے گا یاد رہیں ان کی ناکامی ان کے اموشنل فیصلے ہوں گے اور گرہن سے پہلے اور بعد میں حسب توفیق سبز چیز کا صدقہ دیں اور یا علیم ہو یا ودود ہو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھیں یہ سورج گرہن زمین کو دن میں ہی رات کا مزہ چکھائے گا اور چبیس ڈسمبر صبح سات بچ کے انتیس منٹ پچاس سیکنڈ سے شروع ہوگا جو اپنے اروج کو آٹھ بچ کے چالیس منٹ بارہ سیکنڈ تک جائے گا اور اس کا اختتام تقریباً دس بچ کے نو منٹ اکیس سیکنڈ تک ختم ہو جائے گا لیکن اس کا احتیاط تو پہل دو بجے تک کیا جائے کیونکہ اس کا اندھیرہ پاکستان میں رہنے والا ہر خاص و عام محسوس کرے گا اور یوں معلوم ہوگا جیسے کہ رات آ پہنچیں اللہ کا ذکر ہر مصیبت اور پریشانی کی بہترین دوا ہے اور کوشش کیجئے اس سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں تیکھی کھٹی کھانے سے دور رہیں اور کینچی یا چھوڑی اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور گھر کی کھڑکیوں پر پردے لگا دیں کیونکہ درجائے حرانت اپنی پستی کو جائے گا اور ہمارے بچے اور جوان سورج گرہن کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کا اثر انسان کے دماغ اور آنکھوں پر نہس ہوگا میں آپ سے عرص کروں گا کہ اس سورج گرہن کے وقت نماز آیات ضرور پڑھیں نماز آیات میں دو رکت اور ہر رکت میں پانچ پانچ رکوں ہیں نماز آیات دو طریقوں سے پڑھی جاتی ہے پہلا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہا جائے پھر سور فاتحہ اور کوئی بھی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو انجام دیا جائے اور رکو کے بعد پھر سے سور فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی صورت پڑھی جائے پھر رکوع کیا جائے تب تک جب تک پانچ رکوع پورے نہیں ہوتے پھر دو سجدے انجام دیے جائیں اور دوسری رکعات بھی ایسے ہی پڑھ کر ختم کی جائیں ہر دو رکوع کے بعد کنوت پڑھنا استحب ہے اور بعد میں اللہ سے دعا مانگی جائے اے اللہ اپنے اس حقیر بندے کی حفاظت فرماؤں اور دوسرا طریقہ نماز آیات کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے سور فاتحہ پڑھی جائے اور پھر سورہ قدر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک ایک حصہ پڑھ کر ایک ایک رکوع انجام دیا جائے اور پھر ویسے ہی دوسری رکعت کو بھی ختم کیا جائے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے بے شک سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے